اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز سامین و خواتین آپ آج آپ کے خدمت میں ایک ایسا قرآنی وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جس وظیفہ کی ضرورت آل موست ہر گھر میں ہوتی ہے اور وہ جادو کی اثرات کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ عمل کریں اب جادو کی اثرات ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ جن چیزوں کو جادو کا قصور وار یا ذمہ دا ٹھہرا رہے ہیں کیا وہ جادو کے اثر سے ہی ہوئی ہیں تو ان کا طریقہ کار آپ معلوم کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آپ کے گھر میں مسئلہ مسائل ایسے ہیں رشتوں میں مسئلے ہیں کوروبار میں یا اس طرح کی پریشانیوں سے آپ دو چار ہو رہے ہیں تو آپ نے یا کہارو کا ورد جو ہے وہ جادو کے اثرات ختم کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے یا یوں سمجھ لیجئے کہ یا کہارو کا ورد ایک بہت ہی اکسیر جو ہے وہ ورد ہے اگر آپ میں سے کوئی بھی مرد یا عورت پر کالے علم یعنی کہ جادو کے تعویزات دالے گئے ہوں تو آپ اس اسم کو یا کہارو کو اٹھارہ سو چھتیس مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیئے مگر اس ورد کے شورو میں آپ یارہ مرتبہ آیت القرصی لازمی ہر صورت پڑھیں اور آخر میں یارہ مرتبہ سورہ ناس پڑھیں اس کو آپ اپنی زندگی کا معمول جو ہے وہ بنا لیں انشاءاللہ اللہ کی برکت سے کالے علم کے تعویزات کے سرات جو ہیں وہ زائل ہو جائیں گے اور جو ہے وہ آپ گھر میں کسی ایک فرد کی آپ ایک یوں سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو ایک ذمہ داری اس کی سوپ دیں کہ وہ سورہ بکرہ کی آخری جو رکوع ہے وہ اس کا جو ورد ہے وہ گھر میں لازمان ہوتا رہے انشاءاللہ آپ کو جو ہے ضرور فائدہ نصیب ہوگا مزید آپ تعویزات یا وظائف کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں رہنمائی کے لئے ہمارا نمبر ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے السلام علیکم